تو یہاں پہ کوششن پوچھا ہوا ہے یعنی کہ پانچ بچ کر پندرہ منٹ جب ہوں گے تو جو اینگل بنے گا کس اینگل پہ کلوک کے جو ہینڈ سے وہ انکلائنٹ ہوں گے ان کے بچ میں کتنا اینگل ہوگا آپ کو بتا کہ جب پانچ بچ کر پندرہ منٹ ہوتے ہیں تو ایک جو آور ہینڈ ہے وہ ہمارے پاس 5 پہ ہوتی ہے وہ ایکزیکٹلی 5 پہ بھی نہیں ہوتی تھوڑا سا آگے ہو جائے گی کیوں کیونکہ ادھر سے 15 منٹ بھی ہو گئے ہیں تو یہ جنہ تھوڑی سی سلائٹلی آگے ہوگی 5 سے پانچ سے تھوڑا سا آگے ہوگی تو یہ آور ہینڈ کی بات کر رہا ہوں تو جو منٹ ہینڈ ہے تو منٹ ہینڈ کہاں پہ ہوگی اس ٹائم 15 منٹ ہونے تو 15 پہ نہیں 15 تو اس میں ہو گئے نہیں 12 تک ساری کاؤنٹنگ ہوتی ہے ایک کلاک میں 12 کے بعد ہمارے پر جہاں 1 لکھا ہوتا ہے یہ 12 تک تک ہوتا ہے 12 و 1 پر ہونے کا مطلب کہ 5 یعنی کہ 5 و 5 کی ڈویزمز ہوتی ہیں تب ہی جا کے 12 و 5 is 60 تو 60 منٹ یا 60 سیکنڈ یا اس طرح سے ہمارے پر 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہو جاتا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ revolution کمپلٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ 5 سے تھوڑا سا آگے ہوگا وہ جو آور ہینڈ ہوگا اور 3 پہ ہوگا ہمارا منٹ ہینڈ اب دیکھو 3 پہ اور 5 پہ آپ کو بتا ہے جب کوئی ہینڈ 3 پہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ منٹس ہوئے ہیں 15 ٹیک ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا تو اس کا مطلب 3 اور 5 لکھا ہوا یہ یہاں پہ دیکھو آپ یہ 3 اور 15 کے بیچ میں لکھا ہوا ہے تو 3 پہ جب ہوتا ہے تو منٹس ہوتے ہیں 15 5 پہ جب کوئی ہینڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب 5 و 25 تو 25 اور 15 کے بیچ میں جو منٹس پیس ہوگی جو جگہ ہوگی تو کتنا فرق ہوگی ساری 15 اور 25 کے بیچ میں وہ ہوتا ہے 10 منٹ کا تو 10 منٹ سپیس آگے بیچ میں اسی لئے یہاں پہ لکھا ہے 10 منٹ سپیس چاہیے نا تو اب جو اینگل ہوگا 3 اور 5 کے بیچ میں آپ کو یہ بات بھی یاد رہنی ہے کہ ایک منٹ میں جو نا 1 منٹ میں ایک منٹ میں جو اینگل بنتا ہے وہ 6 ڈگری اس کا مطلب یہ ہوا 6 ڈگری اینگل بننے کا کہ ایک منٹ میں اتنا اینگل کا ڈیفرنس پڑ جاتا ہے اب ہر منٹ میں 6 ڈگری کا ڈیفرنس آپ جوڑتے جاؤ جو اور ہر منٹ دیکھو 60 منٹ جب ہو جاتے تو 1 آور کمپلیٹ ہے اور 1 آور جب کمپلیٹ ہے تو پورا ریولیشن کمپلیٹ ہے پورا ریولیشن کمپلیٹ ہے تو مطلب 360 ڈگری کا اینگل بنت گیا یہ ہوتا نا تو ہر منٹ میں یہ 6 ڈگری ڈالو 2 منٹ میں 12 ڈگری اس طرح سے جب 60 منٹ ہوں گے تو 60 into 6 تو یہ ہو گیا 36 ڈگری ڈگری اینگل بن گیا اسی لئے ریولیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو 1 منٹ میں کہنے کا مطلب کہ 6 ڈگری کا اینگل بنتا ہے مطلب کہ 1 منٹ میں 6 ڈگری کا اینگل بنتا ہے ہر منٹ میں تو اس کا مطلب کہ 10 منٹ کا جب ڈیفرنس ہے تو 10 منٹ میں کتنا بنا 3 اور 5 کے بیچ میں یہ صرف وہ ڈیفرنس ہے جو کہ 3 اور 5 کے بیچ میں ہے ابھی اور میں نے آپ کو بولا کہ وہ exactly 5 نہیں ہوگا تھوڑا سا ڈیفرنس اس میں اور آ جائے گا تھوڑا سا آگے ہو جائے گی وہ آور ہینڈ چیز کی بات کی کیونکہ ہر ایک کے بیچ میں ہم نے کتنا اینگل سے انکلائنڈ ہیں تو وہ ہر ہینڈ ہمیں وہ بتانا ہے ہمیں وہ منٹ ہینڈ اس کے بعد آور ہینڈ بھی بتانا ہے تو اس لئے وہ بھی تھوڑی سی آگے ہوگی اس کے بارے میں ہم نکالیں گے لیکن سب سے پہلے یہ آپ کو پتا لگ کیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ 10 ہے 10 سے ہم نے ملٹیپلے 6 کو کیوں کیا کیونکہ ہمیں 3 اور 15 یعنی کہ 3 اور 5 تو 3 کا مدلہ ہوتا ہے 15 minutes 5 کا مدلہ ہے کہ 25 minutes تو 25 اور 15 کے بیچ میں 10 کا difference ہے سی لئے 10 سے ملٹیپلے کیا 6 degrees سے کیوں کیا 6 degrees سے اس لئے کیونکہ 1 minute space میں 6 degree کا angle بنتا ہے تو اسی طرح سے کرتے کرتے تو ہمارے پاس total جو ہوتے ہیں 60 minutes تو 60 میں 6 degree کے حساب سے دیکھو تو 360 degree کا angle بن جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئے ہوئی اب دیکھو اس کو میں مٹا دیتا ہوں اب آگے دیکھنا اب جو angle ہے through which the hour hand shift دیں 15 minutes یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ 15 minutes میں کتنا shift ہوگا اب آپ کو نا یہ 15 minutes پوچھے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب hour hand کی بات کریں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے hour hand کی بات کی ہے تو hour hand کی بات کریں جب تو total hour جو hour hand ہے وہ اپنا revolution کپ کپلیٹ کرتی ہے پورے دن کے بعد یعنی 12 گھنٹے کے بعد یہ ہوتا ہے نا تو 12 گھنٹے کے بعد جب اپنا وہ revolution کپلیٹ کرتی ہے تو 12 گھنٹے کے بعد 360 degree کا angle ایک گھنٹے کے بعد 360 divided by 12 دیکھو میں نے یہ کہا ہے آپ کو کہ 12 گھنٹے کے بعد جو ہے نا 360 degree کا angle بنتا ہے یہی بات ہے 12 گھنٹے میں 360 degree کا تو 1 hour میں کتنے کا بنے گا 1 hour میں بنے گا ساری یہ دیکھو 1 hour میں بنے گا 360 divided 12 تو جب 360 کو 12 سے ڈیویڈ کرو 12 threes are 36 اور یہ 30 30 تو یہ angle بنا جی 30 degree کا اب دیکھو 60 کا half 30 degree کیونکہ 60 minute کا 1 hour بنتا ہے تو 1 hour کی تو میں بات کر رہا ہوں اس میں angle جو بن رہا ہے وہ بنے گا 30 degree کا تو کہنے کا مطلب کیا ہوا اس میں 60 کا half ہوتا ہے 30 یہ ہوتا ہے 60 minutes اور کیونکہ 1 hour ہے تو 60 minutes اور 30 degree جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا half 60 کا half تو 60 کا half لکھیں یا پھر آپ ایسا لکھو 30 upon 60 کیونکہ 1 hour یہاں پہ 60 minutes کی بات ہے تو یہ 30 degree 60 minutes کے رسپیکٹ میں 30 degree جو ہے اس کا half ہے تو 1 by 2 لکھیں گے اسی لیے اسی لیے ہم نے 1 by 2 سے یہاں پہ انہوں نے multiply کیا ہوا ہے 15 کو کیوں کیا کیونکہ 15 minutes کی نا کی 1 minute کی بات ہو رہی ہے چھکے نا hour hand میں hour hand میں 1 minute کی نہیں بلکہ 15 minute کی بات ہو رہی ہے وہ 30 upon 60 degree ہو جائے گا 30 upon 60 degree ہو جائے گا کیونکہ ایک گھنٹے دیکھو نا میں نے آپ کو بولا ہے کہ 12 hour میں 12 hour میں جو angle بنتا ہے وہ 360 degree بنتا ہے تو 1 hour میں کتنا بنے گا 360 upon 12 تو وہ ہو گیا آپ کے پاس 30 degree یعنی کہ 1 minute میں 30 degree 30 degree مطلب 30 upon 60 کرو گے تو وہ بن جائے گا آپ کا کیونکہ half ہے نا 30 degree half ہوتا ہے 30 upon 60 بھی تو half ہی ہوتا ہے 32 سے 60 تو 1 by 2 ہی آتا ہے نا تو اس لیے کی بات ہے اتنے degree کا angle بنے گا لیکن اگر 15 minutes ہیں تو 15 سے multiply کر دو یا ایسا یہاں پہ کیے 15 سے multiply کیا 1 by 2 کو تو کیونکہ نہ ہو گیا آپ کا 15 1s are 15 upon 2 تو 15 upon 2 کو mix fraction میں لکھو تو کیا ہوگا 15 upon 2 ہوتا ویسے ساڑھے ساتھ یعنی 7.5 7.5 لکھو یا 7 1 by 2 degree لکھو ایک ہی بات ہے کیونکہ اس کو mix fraction کو fraction میں کرو گے تو 7 2s are 14 14 or 1 15 15 upon 2 ہوا گیا اب دیکھو 15 minutes past 5 5 کے بعد 15 minutes کیونکہ یہ تو صرف اور صرف 15 minutes کے لیے ہے یہ 15 minutes کے لیے اور باقی جو بچا ہوا time اس کے لیے ہم نے یہ 60 degree کا نکالا کیونکہ 10 کو 6 سے multiply کرو گے degree سے تو 60 degree باقی 3 اور 5 کے بیچ میں وہ جو angle تھا اور یہ جو 15 minutes ہیں یہ ہمارے الگ سے تھے 5 5 بچنے پر اس کے بعد ہمارے پاس 15 minutes بھی تو ہیں تو وہ 15 minutes past 5 جب ہوگا تو ان دونوں کو add کر دو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کیا 60 degree تو پہلے بنا تھا جو angle 3 اور 5 کے بیچ میں ہم نے بنایا تھا اور باقی بچا خوچہ جو angle تھا وہ جو 15 minutes میں بنا تو وہ بن گیا 7 1 upon 2 تو یہ بن گیا دونوں کو ہم نے پلس کیا تو یہ آ گیا آپ کے پاس 67 1 by 2 60 plus 7 67 اور 1 by 2 ساتھ میں آ گیا تو یہ answer ہے اور option correct ہو گیا آپ کا B ایوب کی سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی اگر نہیں پتا چلا تو دوبارہ پوچھئے اوکے